جیل یا رہائی نواز شریف کو مزید ایک ہفتہ کرنا پڑے گا انتظار سپریم پورٹ میں نواز شریف کی درخواست زمانت پر سماک ملتوی عدالت میں نیپ کو نوٹیس جاری کر دیا 26 مارچ کو جواب طلب نواز شریف علاج نہیں باہر جانا چاہتے ہیں وزیراعظم نے نواز شریف کو مرضی کے مطابق علاج کی پیشکش کی تیبی سہولیات کے لیے جیل میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ بھی موجود ہے سپریم پورٹ کا نواز شریف سے متعلق فیصلہ قبول کریں گے وزیراعظم کی ہائی کورٹ آمد پر میڈیا سے گفتگو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے بھی ملاقات محکمہ صحت سے متعلق زیر ایلتوا کیسز کو بروقت نپٹانے سے متعلق گفتگو کیم جیل میں قید لیگی راہنمہ حنیف عباسی کی طبیعت ناساس گنگا رام ہسپتال منتقل کر دیا گیا حنیف عباسی ایفی ڈرین کوٹا کیس میں عمر گیٹ کی سزا کاٹ رہے ہیں کنال ڈوڈ پر ایف سی کالیج کے طلبہ کی ہلڑ بازی طلبہ نے اشراپول ڈوڈ کو بند کر دیا بارڈنز کی زافی نفری موقع پر موجود ٹرافی کو متواقل راستوں پر موٹ دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکیرٹری داکلا فزیل اف اصغر سے چینی کاؤنسلر جنرل کی ملاقات چینی واشنگو کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا فزیل اصغر بولے کہ مختلف پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی باشنگو کو سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے تبدیلی سرکار کا شہر کو کمرشل حب بنانے کا خواب چکنا چور کمرشلائزیشن پولیسی کی ادم تیاری نے کاروباری سرگرمیوں پر قدخن لگا دیا کمرشلائزیشن کے لیے 354 درخواست نیل دوا کا شکر ایف آئیے کاروائیوں کو کرپشن سے کیسے پاک کیا جائے ایف آئیے ڈیریکٹرز کانفرنس میں کرپشن شکایات پر اہم فیصلے تمام اہم کاروائیوں کی ویڈیو فلم بنانے کی ہدایات جاری کر دی گئیں شہر میں بزنس کیمیونٹی کے لیے بڑی خبر ویئر ہاؤسز کی تعمیر کے لیے انڈسٹریل ایریا کے انحصار سے نجات مل گئی سندک کاروں کو ایگری کلچر زمین پر بھی ویئر ہاؤس بنانے کی اجازت دے دی گئی میٹروپولیٹن کارپوریشن سے لائسنس اور نقشے کے منظوری 21 روز میں ہوگی نیوزیلینڈ میں شہید سحیل شاہد کے اہل خانہ کو بیزا مل گیا سحیل شاہد کی تطفیم نیوزیلینڈ میں ہی کی جائے گی والدہ دو بھائی تطفیم کے لیے کار نیوزیلینڈ جائیں گے اور ادکارہ میشا شفی کے خلاف حد تک عزت کا معاملہ سیشن عدالت میں علی زفر کی درخواست پر سمات میشا شفی کے اس کا جلد فیصلہ نہیں ہونے دے رہی علی زفر کا موقف عدالت نے 23 مارچ کو میشا شفی کے وکلا سے جواب تر پڑیا